پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ نہ دینے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے پی ٹی اے صدر مملکت کے بیانات کو آئین سے متصادم قرار دینے کی مضموم کوشش کی شدید مضمت کرتی ہے دستور کی موین کردہ مدت گزرنے کے بعد غیر آئینی غیر قانون اور غیر اخلاقی طور پر وزارت پر براجمان شخص کو صدر مملکت کو آئین کا دست دیتے ہوئے شرمانی چاہیے سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں مسلم لگنون حکومت بنائے گی ملکی مسائل کی وجہ سیاستدان اور ادارے دونوں ہیں سردار منصب ڈوگر احمد رضا مانی کا پیر نظام الدین سیالوی سمیت دیگر شخصیات کے نون لکھ میں شمولیت کے موقع پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ فتنے کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا سابق رہنما پی ٹی ای اسد عمر میں سماجی رابطی کی ویب سائیڈ ایکس پر اپنا بیان پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور نگران وزیر علیہ خیبر پختون خان آزم خان کے انتقال کے بعد نگران صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی ایڈمنیسٹریٹر کے تمام اختیارت گورنر کو منتقل ہو گئے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کور دلشاہ کا کہنا ہے کہ نگران وزیر علیہ کے انتقال کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی کیونکہ کابینہ وزیر علیہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے